مبارک اید مبارک مبارک اید مبارک مبارک اید مبارک مبارک اید مبارک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْسَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَر صدق اللہ الرحیم برادران اسلام اید الازحاق کی آمد آمد ہے مسلمان اید الازحاق کے موقع پر سنت ابراہیمی علیہ السلام کی ادائیگی میں اس کی تیاریوں میں ابھی سے جوتے ہوئے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام اور قربانی کا یہ عمل اپنے پیچھے جو پس منظر رکھتا ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنی محبوب سے محبوب چیز کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہیے اس وقت قربانی کے جانوروں کی خریداری کا عمل زور شور سے جاری ہے تو جو صحبہ حیثیت لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ خوبصورت جانور خرید کریں اور پھر خوبصورت جانور کی قربانی کرتے ہوئے گوشت کی تقسیم عمل میں لائیں اور اپنے اردگرد میں دیکھیں ایسے لوگ جنہیں سال میں بہت کم آیام میں گوشت کھانے کے لئے مجسر آتا ہے تو گوشت کی اس نعمت کو گوشت کی اس ضرورت کو ان لوگوں تک پہنچائیں اور اس کے اندر ایسے محروم لوگوں کو شریک کریں کہ جنہیں جب ہم قربانی کا گوشت پہنچائیں تو وہ خود بھی محسوس کریں کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی چیز آئی ہے اور ہمیں خود بھی یہ دلی تسکین و اتمنان ہو کہ واقعی ہم نے قربانی کا گوشت ضرورت مند لوگوں تک پہنچایا ہے تو قربانی کے اس عمل کے اندر خالصتاً اللہ کی رضا کے لئے اخلاص نیت کے ساتھ ہمیں شریک ہونا چاہیے اور ہمارے پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہم سنتِ ابراہیمی اس لئے ادا کر رہے ہیں کہ اس کے اندر اللہ کی مرضی منشاہ اور رضا پوشیدہ ہے اور اس عمل کو ہم پاکستان میں اس جذبے کے ساتھ انجام دیں کہ پاکستان بھر کے غریب اور مستحق لوگ جو ہیں وہ ہمارے قربانی کے اس عمل سے مستفید ہو سکیں اور اسی طرح قربانی کے جانور کی جو خال ہے وہ ہمیں ایسے اداروں تک ایسے افراد تک پہنچانی چاہیے کہ جو واقعتاً ملک کی تعمیر و ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں ایسے اشخاص اور ایسے اداروں کو قربانی کی خالیں دینے سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جو قربانی کے خالوں کا پیسہ جو ہے وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کی بجائے پاکستان کے خلاف تخریبی سرگرمیوں میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے اس موقع پر ہمیں حقیقت کے اندر اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ جو دوسروں کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہو اور آج جو پاکستان کے حالات ہیں جن مسائل سے ہمارا ملک دوچار ہے جب تک ہر فرد اپنی حیثیت کے مطابق اپنے جان کی مال کی وقت کی اور بالخصوص اپنے اسٹیٹس اور اپنے آنا کی قربانی نہیں دے گا تو ملک کی ترقی کا اور قوم کی ترقی کا یہ عمل جو ہے پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکے گا تو اس موقع پر میں سب احباب کو دل کی گہرائیوں سے عید العزہ مبارک بات بھی دیتا ہوں اور اللہ سے دعا وہ ہوں کہ باری تعالی ہمیں عید العزہ کی تیاریوں کو اپنی رضا کے لیے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے ملک پر سلامتی اور اپنی نعمتوں کا نزول فرمائے والسلام شکریہ مبارکی دو مبارک مبارکی دو مبارک مبارکی دو مبارک مبارکی دو مبارک